ویلکم ٹو ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیوبر میں اس ویڈیو میں بائیو ٹک اڈوانسڈ ارگینکس کے آرگن اوائل فرام مروکو شیمپو کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اپنے اس پرادکٹ کو لے کر کمپنی کا کلیم ہے کہ ایک تو مروکو افکورس ہم سب کو پتا ہے کہ آرگن اوائل وہیں سے آتا ہے تو وہیں سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے ان کا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ان کا شیمپو تو صفائی کے ساتھ ساتھ یہ مجبوتی بھی دیتا ہے بالوں کو اور شائن بھی دیتا ہے کیونکہ اس میں آرگن اوائل پریزنٹ ہوتا ہے تو اسے یوز کرنے کے ٹائم جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ شیمپو ہاں شائن تو آپ کو بالوں میں دے گا اور آرگن اوائل بیسٹ ہے اوائل بیسٹ ہے مطلب تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اچھے سے صفائی نہیں کر پائے گا جینٹل ہوگا اور اتنا ہارش بھی نہیں ہے جینٹل ہے لیکن کلینزنگ کا کام اچھا کرتا ہے تو یہ جینٹل کلینزر ہے اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کو شائن اور سٹرن تھن بھی کرتا ہے اس کا مین انگریڈینٹ ہے آرگن اوائل آرگن اوائل فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی بھرپور ہوتے ہیں خاص کر کے وائٹومن ای تو یہ سبھی چیزیں بالوں کی ہیلتھ کے لیے ان کی مجبوطی کے لیے ان کی اپیرنس کے لیے ساتھ میں بہت اچھا کام کرتا ہے باقی ان لوگوں نے اس کمپنی نے اپنے کسی بھی انگریڈینٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے جو انہوں نے مین چیز لکھی ہے کہ ہمارا یہ آرگن اوائل بیسٹ شیمپو ہے تو جو انگریڈینٹ جو ڈیپ میں لکھتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے وہی بات لکھی ہے کہ آرگن اوائل بیسٹ ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا تو آئی ویش یہ کمپنی اس چیز میں امپروبمنٹ دکھائے ہاں ہمیں ان پر ٹرسٹ ہے کہ یہ آرگینک کمپنی ہے ہم ان کے پروڈکٹس خریدتے ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن آئی ویش یہ اپنی کمپلیٹ لسٹ دیں انگریڈینٹس کی کہ کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں پریزرویٹیو کیا ڈالتے ہیں اگر یہ سنتیٹک نہیں یوز کرتے ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ کیمیکل بیسٹ ہارش پریزرویٹیو یہ ہم نہیں یوز کرتے ہیں کمپنی کا سب سے بڑا کلیم ہے کہ ہمارے پروڈکٹس پریزرویٹیو سے فری ہیں تو نیچرل پریزرویٹیو یہ کون سا یوز کرتے ہیں یا اور بھی کلنزنگ کے لیے اس میں تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کلنزنگ کے لیے اس میں کیا ڈالا ہے حالانکہ یہ اور ان کے کئی سارے شیمپو میں میں نے دیکھے ہیں ان میں انہیں کلنزر کا نام تو بتایا ہے اٹلیسٹ ریٹھا فروٹس اپنٹس جنرلی ہوتے ہیں تو اس میں تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا میرے حساب سے یہ ایک کنزیومر کے لیے ایک میجر ڈراؤ بیک ہے اس پروڈکٹ کا کہ کنزیومر کو کچھ پتہ ہی نہیں اس میں کیا ڈالا ہوا ہے صرف بس اس کو پکچر دکھا دی کہ یہ آرگن آئل بیسٹ شیمپو ہے آرگن آئل کا آج کل سب کو پتہ ہے ورلڈ وائیڈ ہو چکا ہے کہ بالوں کے لیے سکن کے لیے بہت اچھا ہے تو کمپنی کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے اگر آپ کو کانفیڈنس ہے اپنے آپ پر کہ آپ کچھ بھی خراب نہیں یوز کرتے تو پلیز اپنے انگریڈینٹس کی فل لسٹ دکھائیے اس کے ساتھ ہی اسے میں نے کئی بار یوز کیا ہے تو یوز کرتے ٹائم مجھے ایسا کچھ احساس نہیں ہوا کہ جیسے انہوں نے انگریڈینٹ لسٹ نہیں شوک ہی ہے تو ایسا کچھ مجھے لگا بھی نہیں کہ اس شیمپو میں کوئی ہارش کیمیکل ہے تو اس صورت میں تو پریکٹیکلی آپ فیل کریں گے کہ کچھ بھی خراب اس میں نہیں ہے نیچرل ہی لگتا ہے اورگینک ہی لگتا ہے جیسے آپ کے بالوں پر جس طرح سے یہ کام کرتا ہے آپ کے کیا سکین سکیالپ کے اوپر جیسا آپ کو ایک ریلیکسیشن سی لگتی ہے تو اس سے تو بلکل نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ہارش ڈلا ہوگا حالانکہ کمپنی کو ڈیٹیلز دینی چاہتے ہیں نیکسٹ انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ ان کا آرگن آئل آرگینک ہے بلکل دوسرا یہ کولڈ پریسٹ میتھر سے تیار کیا ہوا آرگن آئل ہے تو کولڈ پریسٹ میتھر سے تیار کیے ہوئے آئلز اور ہیٹ یا کیمیکلز کی یوز سے تیار کیے ہوئے آئلز ان کی نیوٹرینٹس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جو کولڈ پریسٹ والے ہیں ان میں نیوٹرینٹ ویلیو برقرار رہتی ہے انٹی آکسیڈنٹس برقرار رہتے ہیں جو کہ ہیٹ کے درو آپ تیل نکالتے ہو جب تو اس میں ہائی ہیٹ کا یوز کیا جاتا ہے کیونکہ پروسس بہت تیزی سے ہوتا ہے جبکہ کولڈ پریسٹ میں بہت سلولی یہ کام ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہم بولتے ہیں کولو کا تیل تو وہ کولڈ پریسٹ میتھرڈ ہے تو اس میں سلولی کرشنگ سے تیل نکالا جاتا ہے لیکن ہیٹ والے میتھرڈ سے جلدی سے ہائی ہیٹ دے کر کیمیکل سولونٹس کی یوز کر کے تیل نکالا جاتا ہے تو اس میں نیوٹرینٹ ویلیو کم ہو ہی جاتی ہے اور ان کی نیوٹرینٹس کی انٹی ایکسیڈنٹس کی فارم چینج ہو جاتی ہے جو شاید اتنا کام نہ کرے لاسٹ میں ہم تھوڑا کمپنی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو بائیوٹیک اڈوانسٹ اورگینکس یہ انیس سو بانوے میں انڈیا میں یہ کمپنی لانچ ہوئی تھی اور یہ لوگ ان کا کلیم ہے کہ سب سے مین چیز جس کے اوپر ہماری کمپنی بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پروڈکٹس اورگینک ہیں ہم کیمیکلز کا زیادہ استعمال نہیں کرتے دوسرا ہمارے پروڈکٹس پریزرویٹیو سے فری ہیں اور یہ لوگ انڈیا آئیرویدک ٹکنیکس کے ساتھ پریپریشن میتھرڈز کے ساتھ میں موڈرن سویس بائیو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں ان پروڈکٹس کو بنانے میں اس کی کاسٹ ہے روپیس تھری ہنڈر تھرٹی جس میں آپ کو ملے گا تین سو ایمل شیمپو اس شیمپو کو آپ روزانہ یوز کر سکتے ہیں بلکل جنٹل ہے اور ساتھ ہی آپ اچھے سے آئلنگ کرنے کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے یہ آئل کو اور ڈرٹ کو نکالے گا تو یہ افیکٹیو ہے دونوں کے لئے ہی اچھا کلینزر بھی ہے اور ساتھ میں ڈرائنس بھی نہیں کرتا زیادہ ویڈیو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہو تو لائک پر سبسکرائب پر اور شیئر پر کلک ضرور کرنا